الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا مرحبہ موضوع ہے کہ لوگ روحانیت میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے بہت زیادہ پڑھائیاں کرتے ہیں چلے کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو مقصود حاصل نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک تو رہبر کامل کا نہ ملنا دوسرا طلب کا سچا نہ ہونا تیسرا رزق حلال کا نہ ہونا چوتھا نگاہوں کا پاک نہ ہونا یہ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے روحانیت میں کامیابی نہیں ملتی اور مقصود حاصل نہیں ہوتا اصل میں روحانیت کا مقصد جنات معاقلات کی تصغیر نہیں ہوتی روحانیت کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی تاکہ اللہ تبارہ کو وطالعہ کی خوشنودی حاصل ہو اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کی محبت حاصل ہو یہ چیزیں روحانیت کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہیں کہ مرشد کامل ہو رہبر کامل آپ کو مل جائے آپ کی نگاہ پاک ہو آپ کا رزق پاک ہو حضرت ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بید المقدس کا ارادہ کیا آپ جب بید المقدس میں گئے وہاں پر چٹائی میں اپنے آپ کو چھپا لیا جب رات ہوئی تو بندے نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے وہ مسجد کا دروازہ بند کر کے چلا گیا اتنے میابدالوں کی ایک جماعت آئی جو انہوں نے دو نفل وہاں پر پڑھے تاہید المسجد کے اور بیٹھ گئے اور ایک کہنے لگے کہ ہمیں خوشبو آ رہی ہے کہ ہمیں اسے کوئی ایسا بندہ یہاں پر موجود ہے جو ہماری جماعت میں اسے نہیں ہے تو ایک بزرگ فرمانے لگے ہاں ابراہیم بن آدم آیا ہوا ہے وہ ادھر موجود ہے اور چالیس سراتی ہو گئیں اس کو عبادت میں لذت نہیں آ رہی مزہ نہیں آ رہا تو جیسے ہی یہ بات ارشاد فرمائی بزرگوں نے حضرت ابراہیم بن آدم رضی اللہ حضرت اللہ نوچوٹائیر سے بیٹھ نکل کر کے آ گئے اور کہ ہاں کہنے لگے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ چالیس سراتی ہو گئیں مجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تو اس کی وجہ بھی بتا دیں تو بزرگ فرمانے لگے جب تم بید المقدس آ رہے تھے تم جم بسرہ میں پہنچے تو اس وقت تم نے کچھ خجوریں خریدی تھی تو جب تم نے خجوریں خریدی تو ایک خجور تم نے اٹھائی اور کھا لی وہ خجور تمہاری نہیں تھی بلکہ جس بندے سے تم نے خجوریں لی ہیں اس کی تھی تو اس وجہ سے تمہیں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ عنہ اٹھے بسر آئے اور اس بندے کو تلاش کیا اور اس سے معاف کروایا کہ یار مجھے معاف کر دو غلطی سے میں نے تمہاری خجور کھا لی ہے جب اس کو پتا چلا کہ اس قدر کے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لیے آپ نے اس کی بھی تربیت کی اور وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا کہ رزق جو ہے یہ مین حیثیت رکھتا ہے روحانیت میں کہ جس طرح آپ کا رزق ہوگا ویسے ہی اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے اگر رزق حلال ہے تو پھر اس حلال کی چاشنی آپ کو عبادت میں نظر آئے گی اگر رزق حرام ہے تو پھر آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا جب عبادت میں لذت نہیں ہوگی مزہ نہیں آئے گا تو روحانیت میں بھی کامیابی نہیں ملتی ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل نہیں ہوتا